میں نے کہا یہ پتہ نہیں اور اپنی صرف جلد محسوس ہوئی کہ ساری میری بات میرا سارا بازو تو لیا انہوں نے ایسے کچھ پڑھا اور انہوں ہاتھ لگایا کہا اور دماغ بھر میں محسوس ہی نہ ہوئی ہوا کہ کیا ہو جائے تو میں نے انہیں مزاق سے کہا کہ مجھ پر کوئی نگاہ ڈا کیے تاکہ میرے دل سے خلام اللہ جاری ہو جائے میں نے کہا اس طرح ہوتا رہا ہے وہ کہلتے ہیں نہیں تم پر نگاہ نہیں لے لے گی تو میں پہلے سو مسلاحات کا بابا تھا تو بہرحال اس قسم کے ہمارے تعلقات آفس میں تھے ہمیشہ ان کو یہی تلقین کرتے تھے اس وقت تو پھر میں سو مسلاحات کا بابا نہیں تھا اب میں ہوں لیکن کہا وہ نہیں ہیں پھر بہرحال ان سے دوستانہ وراسم تھے ان کی وفات تقائم رہے جب بھی میں نے جس طرح عرض کیا ہے اور آنے تھے اور اب جو بھی تقاریر بھی میرے سامنے ہوئی ہیں میں نے بڑے شوق سے انہیں سنا ہے ان کے وظائر آپ کے سامنے بیان کیے گئے واقعی وہ اسی قسم کی شخصیت ہے لیکن آج ان کی ضرورت ہمیں ہے اور میں سملتا ہوں کہ ان کے جو مرید ہیں خاص طور پر ان کے جو صحابتہ ہیں وہ بھی اس وقت کا خیال لکھیں گے اس وقت حالے میں اسلام بڑی مشکل دور سے گزا رہا ہے اور یہ درست ہے وہ بڑے سام قسم کے پاکستانی تھے جس طرح آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے لیکن وہ سب سے پہلے پاکستان پر یقین نہیں رکھتے ان کی نگاہ میں جو اہمیت جس چیز کی تھی وہ ملت کی تھی امت کی تھی وہ صرف پاکستان ہی تک محدود اپنے آپ کو نہیں کرتے اور آج اگر وہ ہوتے تو میں ان سے ضرور پوشتا کہ رہوری کریں کہ اس وقت ہم نے انگریز کے ساتھ لڑکے آزادی حاصل کی اس وقت ایک نئی قسم کی کہنی جیے چنگیزیت دنیا پر حاوی بڑے لیے اور جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں مسلمان کو مار پڑھ لیے اور ایک تفہ تو حضرت علامہ نے شکوہ دکھا کہتے ہیں کہ عطا تعالیٰ سن لیتا ہے جب اسے گڑ گڑا کے مانگو تو آپ کی دوا سن لیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ شکوے کے بعد دنیا اسلام کی حادث سنبھل گئی اس وقت کا دور بڑا ہی برا دور تھا زوال کا دور تھا اور بعد میں دیکھئے دو جنگیں ہوئیں پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم اور ان دونوں جنگوں کے نتیجے میں طبیبا سارے ملک جن پر غیر مسلم غالب آگئے تھے وہ آزاد ہو گئے وستی ایشیا میں بہت ساری مسلم نئی مسلم ریاستیں آئیں سوویٹ روس کے انہدام کے بعد اور اس سے پیشتر پہلی جنگ عظیم میں بھی بہت ساری مسلم ریاستیں وجود میں آئیں اب صورت یہ ہے کہ جب سے سوویٹ روس کا انہدام ہوا ہے مسلم ریاستیں تو ضرور وجود میں آ گئی لیکن ایک امریکہ کی شکل میں یا کتبی طاقت دنیا پر اچھا آ گئی ہے اور یہ عالم گیریت کہ ارسل سے یا نئے ورلڈ آرڈر کی صورت میں اس وقت ایک نئی قسم کا استبدال اس وقت دنیا پر اچھا اچھا چکا ہے لیکن سب سے زیادہ جو مار پڑ رہی ہے وہ مسلمان کو پڑ لیں یہ دنیا اسلام کا اس وقت نقشہ ہے اور امریکہ کے غادبن جتنے بھی کہہ لیجئے پالیسی میکرز ہیں انہیں نہ تو پہلے ہی یہ کہہ رہا ہے اور کتنے مدد سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سووییٹ روس کے بعد سب سے بڑا حطرہ اسلام ہے مغربی تحصیم کے اور اسی بنا پر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ عراف میں ہو رہا ہے یا آنستان میں ہو چکا ہے یا فلسطین میں ہو رہا ہے یہ نامت آگئی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں پیٹ پر بم پاندھ کر خود کشیاں کر رہے ہیں اور اس کے سوا چہرہ ہوئی اس قسم کے عالم اس قسم کی صورت حال اس پر اگر آج پیٹ صاحب زندہ ہوتے تو میں ہم سے پوچھتا کہ صاحب ہمیں بتائیے اب ہم کیا کریں کیونکہ اس لفظ کی جو حالت ہے وہ تو ایک طرف باقی آپ کے اپنے ملک کے اندر نصاب تعلیم آپ دیکھیں آج کل اخواروں میں کیا بحث چل رہی ہے نصاب تعلیم کی کیا صورت کی جا رہی ہے نظریہ پاکستان کو اس میں سے نگالا جا رہا ہے یہاں تک کہ رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ جیسے جو کہ حروف ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حروف جو ہے رکھنے کی ضرورت ہیں تو اب آپ مشاید آپ کوئی کیا کہوں سوائے اس میں کے دعا کھریں کیونکہ آپ یہاں تک کہ جہاد کے متعلق جو آیات ان کو نگال دی کی تجویز تھے بہت سری اور تجاویز اور اگر وہ آپ رسالہ پڑھیں جو اس وقت ریپورٹ کی شکل میں منسٹری آف ایجنکیشن کو دیا گیا ہے تو آپ بھیران ہو جائیں گے کہ یہ کچھ بلک میں ہو رہا ہے جس کا تحیل اقبال نے دیا اور جس کی قائد اعظم نے آپ کے سامنے اس کو قائم کر کے دکھایا یہ فکر و عمل ایک تو صورت ایک تو شخصیت سراپا فکر تھی اور دوسری شخصیت سراپا عمل تھی جس کی بنیاد پر یہ توفہ پاکستان کا آپ کو ملا ہوا ہے اور اس کی بنیاد خود قائد اعظم نے کہہ رکھا ہے کہ آئیڈیولوجی آف اسلام ہے اب وہی آئیڈیولوجی آف اسلام ہی تو پاکستان ہے اور وہی تصور قومیت کا اسلام کی بنیاد قومیت دیکھئے کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم مجورٹی سٹیٹ ہے اس وجہ سے اسلام کے نام کو بار بار دھورانے کی ضرورت نہیں میں کہتا ہوں یہ مسلم مجورٹی سٹیٹ نہیں ہے بہت ساری مسلم مجورٹی سٹیٹ ہیں تلکی مسلم مجورٹی سٹیٹ ہے بنگلہ دیش کہہ سکتے ہیں مسلم مجورٹی سٹیٹ ہے پاکستان مسلم مجورٹی سٹیٹ نہیں ہے اس میں چار سبوں میں چار زبانیں بولی جاتی ہیں چار قسم کی یہاں پر رسلیں ہیں چار قسم کے یہاں پر جیوگرافی آئی ہیں یہاں پر ریجنلزم کی ہوا ہے اس لیے ہمارے پاس جو قدرِ بشترک وہ اسلام ہے اسی کی بنیاد پر ہم ملک کی حیثیت سے کھان ہیں سو جس طرح سیکللرزم انڈیا کو اکٹھے رکھے ہوئے ہیں ہمیں تو اسلام ہی اکٹھے رکھے ہوئے ہیں ہم مسلم اجورٹی سٹیٹ نہیں ہیں ہم تو اسلام کی بنیاد پر اسٹیٹ ہیں اور یہاں مسلم قومیت کا تصبر ہی اسلام کی بنیاد پر اس لیے میں آپ سے اعتماد کروں گا کہ آپ جو جس حالات جن جس دور سے پاکستان ویسیت ملک کے گزر رہا ہوں اس پر بھی غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اسی طرح کافی دنیا اسلام میں اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ برا اس کے لیے بھی دعا کریں اور بیر صاحب کے لیے تو میں دعا کرتا ہی رہتا ہوں میں تو ایک برانگار شخص ہوں لیکن جہاں تک بیر صاحب کا تعلق ہے بیر کرمشاہ صاحب کا تعلق ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میری طرح وہ بھی ایک طرح سے ان کی زندگی بھی پیچھتا بھی میں گزرٹی وہ پیچھتا بھی میں ان کی زندگی گزرٹی کیونکہ وہ بڑے درد مند تھی وہ ہمیشہ فکر کرتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے جس طرح بھی کہا گیا ہے کہ اپنی آخری ایام میں انہوں نے کسی سے بھلنا جنہ ترک کر دی اور خدوط اختیار کر دی ایک موقع آج سے آتا ہے انسان کی دنی جب خلوت ہی میں سمجھتا ہے کہ اس کی مقع ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے محفرت کرے ان کی درجات بلند کرے اور ان کی بیٹے کو یہ تربیت دے جو صورت بھی اپنے والد کی طرح اور بعض اوقات تو مجھے دھوکا رکھتا ہے ایسے یہ پیر صاحب ہی ان کی بیٹے نہیں جو خود ہی پیر کرنشاہ صاحب